عورت جس قدر حسین اور دلکش ہوگی اس میں اتنی ہی چاہ جانے کی طلب ہوگی کچھ عورتوں کی یہ طلب چاہ سے بڑھ کر حوص میں بدل جاتی ہے اور پھر وہ اس حوص کی تسکین ہزاروں مردوں کی حجوم سے پوری کرتی ہے مگر وہ کسی ایک کی بھی نہیں ہوتی اور بیشتر حسین عورتیں اپنی طلب بس ایک مر سے پوری کرتی ہیں اور عمر بھر اسی کی ہو کر رہتی ہیں ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہ کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش جذبات کو قسطوں میں تقسیم کریں کیونکہ جب آپ کسرہ سے نچھاور کرتے ہیں تو لوگ اکتا جاتے ہیں عورت کا حسن اسے مگرور بنا دیتا ہے اس کے نیکی اس کے لیے مددہ پیدا کر دیتی ہے لیکن وفا اسے دیوتائی صورت میں نمائع کرتی ہے مجھو عورت کی جذباتی اور معصوم ہونے پر اسرار نہیں پر جب اسے عقل آ جاتی ہے تو اس سب کو انسان بنا دیتی ہے کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے وہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا تم برکرم ہے عورت اس وقت زنا کے گناہ میں شامل ہو جاتی ہے جب مرد اس کو محبت نہیں دیتا اور اس کی ضرورت پوری نہیں کرتا مرد چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے لگیں تو عورت سمجھ جائے کہ وہ ادھا سے اسے پیار کی ضرورت ہے اور سمجھ دار عورت کی نشانی ہے کہ وہ مرد کو محبت دینے میں کنجوسی نہیں کرتا